بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر کوئی آدمی عید کی نماز نہیں پڑھ سکے کسی وجہ سے عید کی نماز چھوڑ جائے یعنی عید العزاء کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو بقر عید کی نماز ہو یا عید الفطر کی نماز ہو اگر چھوڑ جاتی ہے نماز جو رہ گئی جب جا کر پہنچا دیکھتا ہے کہ نماز ہو چکی ہے عیدگاہ میں اب کیا کرے گا اس کے لئے کیا حکم شریعت کا یاد رکھیں سب سے پہلے تو یہ کوشش کرے جیسے کہ آپ اگر دیکھنا چاہیں یہ جو میں مسئلہ بتا رہا ہوں یہ مراقل فلاح میں صفحہ نمبر 322 پر موجود ہے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرے کہ وہ جو ہے دوسری جگہ جا کر نماز پڑھنے ہی کوشش کرے جہاں پر اس کو جو ہے عید کی نماز عیدگاہ میں یا جہاں بھی عید کی نماز پڑھتے ہیں وہاں پر اگر موقع مل جائے تو جا کے وہاں پر پڑھ لیں دوسری جگہ شامل ہو جائے اگر اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہیں کہیں اور نماز نہیں ملے گی یا ہے تو بہت دور ہے جا نہیں سکتا وہ وہاں تک پہنچے گا تو نماز ہی چھوٹ جائے گی اگر ایسی صورت اس کے لیے ہے تو اب اس کے لیے ایک گنجائس نکلتی ہے جیسے کہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہما ان کی جو روایت ہے اس پہ عامل ہو جائے گا اگر وہ اس طرح کرنا چاہے گا کیسے اگر بائی چانس چھوٹ جائے کیونکہ عید کی نماز واجب ہے اگر نہیں پڑے گا تو گناہ ملے گا اگر چھوٹ جائے بائی چانس تو اس حدیث پہ عامل کے لیے جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ اب وہ آ کر اپنے گھر میں چار رکعت دو رکعت نہیں چار رکعت نماز نفل نماز پڑھ لے بطورے یہ بھی اس کے لیے واجب کا درجہ نہیں ہے لیکن چاہیے کہ وہ پڑھ لے چار رکعت آ کر گھر میں نفل نماز اس کے لیے پڑھ لینا چاہیے یہ واجب نہیں ہے لیکن اس کے لیے بہتر اور مناسب ہے بہرکیف یہ حکم اس کا ہے جس کے لیے عید کی نماز چھوٹ جائے ترک ہو جائے جس کی نماز عزائی عید الفطر کی نماز بہرکیف اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے آمین یا رب العالمین یم اے آر بی دینی معلومہ چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنی چینل میں ڈال سکتے ہیں نیز ہمارے ساتھ وارڈس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے وارڈس اپ نمبر 8908939343 کو میسیج کریں